موسیقی وہ ویڈیو کیا تھی ایک پولیس آفسر ہے وہ ان مولانا صاحب کو ڈانٹ رہا ہے ان کو یوں کہلیں کہ ڈانٹ اپٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے آپ اپنا قد کارڈ دیکھئے قد کارڈ سے مراد کہ آپ ایک کاری ہیں آپ ایک مولوی ہیں آپ مدرسے میں یہ بدفعلی کر رہے ہیں آپ کے حجرے کے اندر وہ بچہ کیا کر رہا تھا وہ جو مولانا ہے وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ میرے حجرے میں اکیلا نہیں تھا وہ اپنی صفائی دے رہے ہیں پولیس والا کہہ رہا ہے کہ بچ بچہ جھوٹ نہیں بولتا بچے سچے ہوتے بچے نے کہا جناب کہ یہ جو مولانا صاحب ہیں یہ میرے ساتھ کچھ غلط حرکت کر رہے تھے وہ ویڈیو وارل ہوئی اس کے بعد ایک بھوچال آ گیا اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے مدرسوں کے اندر مساجد کے اندر اس سے پہلے بچوں کے ساتھ بدفعلی ہوتی آئی ہے یہاں تک کہ بھی بچوں کو پنکھے سے مسجد کی پنکھے سے لٹکا بھی دیا گیا گلہ دبا کے مار دیا مسجدوں کے اندر زیادتی بھی ہوئی ہے زناب الجبر بھی ہوا ہے اور پھر قتل بھی ہوا ہے میں تمام مساجد کو جس بھی مسلک کی کیوں نہ ہوں یا تمام مدارس کو یا اس کے علماء کرام کے خلاف میں بلکل بھی بات نہیں کر رہا میں ان کی دل سے عزت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا یہ بہت اہم حصہ ہے لیکن کالی بھیڑے ہر معاشرے میں ہر طبقے میں پائی جاتی ہیں لہٰذا یہاں پر ابھی بھی موجود تھیں لیکن ہوا یہ ایک افسوس جو ہمیشہ رہا کہ علماء حضرات نے کبھی مجموعی طور پر وہ باقی باتوں پر تو اتجاج کر نے نکل آتے ہیں کوئی بھی بات ہوگی وہ اتجاج کے لیے باہر نکل آئیں گے دو چیزوں پر میں نے علماء حضرات کو اتجاج کرتے نہیں دیکھا ایک غزہ اسرائیلی مظالم کے خلاف میں نے نہیں دیکھا صرف چند ایک سیاسی جماعتوں کے علاوہ مذہبی سیاسی جماعتوں کے علاوہ میں نے علماء کرام کو شڑکوں پر نہیں دیکھا اتجاج کرتے ہوئے یا آواز بلند کرتے ہوئے دوسرا میں نے ان کو بچوں کے ساتھ جو مدارس میں جو کچھ ہوتا ہے میں نے وہ نہیں دیکھا اور زیادتی تو ہ ہوتی ہوتی ہوگی لیکن جو مارک اٹھائی ہوتی ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک زیادتی ہے دوستو اب خبر جو سامنے آئی گئے میں وہ خبر آپ کو سناتا ہوں کہ ان مولانا صاحب کو رہا کیا گیا ہے لیکن وہ بڑے ڈرامائی انداز سے رہا ہوئے ہیں وہ جو مولانا صاحب ہے اس سے پہلے درہا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے جس میں پولیس والا ان کو ڈانڈ رہا ہے اچھا جناب اب یہ ویڈیو دیکھ لیا آپ نے اب اس سے جو اگلی ویڈیو ہے اس میں علامہ ابتصام الہی زہیر اپنے ساتھ ایک وفت لے کے جاتے ہیں دیگر علماء کا اور وہ جا کے مناتے ہیں وہ اس بچے کے والد کے مناتے ہیں اور اسے قائل کرتے ہیں کہ وہ اس مولاوی صاحب کو ابو بکر صوفیان صاحب ان کو ماف کرتے ہیں اب یہاں پر ایک اور ویڈیو سامنے آتی ہے علامہ ابتصام الہی زہیر کی میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں گا اس کے بعد اس کے والد کی ویڈیو دکھاؤں گا علامہ ابتصام الہی زہیر کہہ رہے ہیں جناب کہ غلط فہمی تھی دور ہو گئی یہ ان کے جملے ہیں لیکن والد کہہ رہا ہے کہ میں نے ماف کیا اب اگر ماف کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہاں گناہ سرزد ہوا ہے غلطی ہوئی ہے لیکن ماف کیا جا رہا ہے اللہ کے لیے ماف کیا جا رہا ہے ان کے والد صاحب نے کہا ہے میں نے علماء کی عزت کے لیے ماف کیا اب یہاں پہ رائے ساکب خلل صاحب سینر صاحبی ہیں انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں میں آپ کو پڑھ کے سنا لیتا ہوں وہ کہتے ہیں ظلم کی انتہا ہے ایک مولوی بچے سے بدفیلی کرتا ہے باقی مولوی جا کر تماشا لگاتے ہیں اور بچے کے والد کو پریشرائز کرتے ہیں کہ اللہ کے رضا کے لیے ماف کر دو اگر تو ایسا ہے میں دوبارہ کہتا ہوں اگر تو ایسا ہے اب علامہ افتسام علیہ زہیر صاحب کا بہت بڑا نام ہے بہت معروف عالم دین ہے وہ اگر واقع ہی انہوں نے ایک گنے گار شخص کی حمایت میں جا کے اس کے بچے کے والد کو پریشرائز کیا تو پھر بہت ہی بہت ہی گرہ ہوا کام کی ہے بھلے ہی علماء حضرات ہیں لیکن میں خود کنڈیم کروں گا کہ یہ بہت ہی گریوی حرکت کی ہے انہوں نے انہوں نے ایک مولوی کے جس کے جو باریش تھا جس کے ذمہ تھا کہ وہ اسلام کی دین کی حفاظت کرتا اس کے بدفعلی کو اگر ان علماء نے ڈیفینڈ کیا ہے تو میں آج کے بعد ان کو علماء بھی نہیں مانگا اگر تو ایسا ہے یہ پروف ہونا باقی ہے ابھی اگر تو ایسا ہے اور میں میک شور کروں گا کہ میرے کسی پروگرام کے شو میں یہ بھی نہ ہو اگر تو ایسا ہے انہوں نے ایسا کیا اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اب یہاں پہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے ساتھ نے علاماء تساملہ ہی زہیر نے مجھے کہا اب یہ اس کے والد کی گفتگو سننا میں آپ کو پہلے علاماء تساملہ ہی زہیر کی گفتگو سناتا ہوں ذرا سن لیجئے ویڈیو پھر میں اس کے والد کی گفتگو سنا ہوں گا ذرا سنیے آپ علاماء تساملہ ہی زہیر کی گفتگو آپ نے سنیے ساتھ میں جس نے یہ گفتگو سوشل میڈیا پہ لگائی ہے اس نے شکر کے بھی شکرانے بھی ادا کیے ہوئے ہیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جو مفتی صاحب ہیں ابو بکر معاویہ صاحب جو ہے وہ ریلیز ہو گئے ہیں وہ جو ہے وہ ان پہ الزام ہٹ گیا ہوئے ہیں یہ وہ شکر بھی ادا کر رہے ہیں اب میں آپ کو اس کے والد کی گفتگو سنواتا ہوں والد کہتا ہے کہ علاماء اتساملہ ہی زہیر نے مجھے کہا کہ تم اللہ کی رضا کے لیے مولوی ابو بکر معاویہ کو معاف کر دو ابو بکر معاویہ نے جو کیا وہ قابل بافی نہیں کیا والد نے اپنے بچے کے ساتھ گناونی حرکت کرنے والے معاویہ کو معاف کر دیا یہ ذرا والد کی گفتگو سنیے اس کے بعد درہ آپ اور میں بیٹھ کے ہم آپس میں درہ پوسٹ موٹم کرتے ہیں اس کا سنیے درہ جناب یہ گفتگو سنیے آپ نے یہی رائے ساکب خلل صاحب لکھتے ہیں اسی ٹویٹ میں کہ آگ لگا دے ایسے نظام عدل کو بے شرم گھٹیا لوگ اور اگر حکومت اس مولوی کو سزا نہیں دلواتی تو تیار رہیں کہ کل کو ان کے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا اب یہاں پہ ایک اور صحافی ہیں انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جناب کہ خدارہ اپنے بچوں کو قرآن خود پڑھائیں پجاب پولس نے فیصلہ بات کی تحصیل تاندلیہ والا میں واقع مدرسے کے مولانا عبدالبکر معاویہ کو ایک طالب علم سے مبغینہ طور پر جنسی زیادتی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ملزم اس مقدس مہینے میں ایک معصوم بچے کو مدرسے میں بدفعلی کا نشانہ بنا رہا تھا اچھا اب قانون کیا کہتا ہے ناظرین قانون یہ کہتا ہے کہ پی پی سی کی دفعہ ہے تین سو ستتر یہ جو ہے یہ ناقابل رازی نامہ ہے یہ کیا ہے جناب ناقابل رازی نامہ اگر کسی بچے کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے اس کا الزام کسی پہ لگا ہے تو جب تک کہ اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو جاتی کوئی رازی نامہ نہیں ہو سکتا تو یہ قانون کے بھی برخلاف ہے یہاں پہ ایسا کہا جارہا رازی مریم نواز سے اپیل کی جاری ہے کہ بطور وزیرا پنجاب وہ اس کا نوٹس لیں دوستو ایک بات تو میں یہاں پہ کہوں گا اور میں اس بات کو بار بار کہہ رہا ہوں یہ بغیر کسی مسلک کی تفریق کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ خدارہ کوشش کیجئے قرآن خود سیکھئے اور اپنے بچوں کو قرآن خود پڑھائیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف مدارس میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہے بدفیلی ہوتی ہے سکولز میں بھی ہوتی ہے آج سے دو سال پہلے لہور کے بہت معروف سکول کا قصہ میں نے آپ کو سنایا تھا بہت معروف بڑا موڈرن قسم کا سکول تھا وہاں پہ بچیوں کے ساتھ ان کے ساتھ حراسگی ہوتی تھی میں نے اس کو ریپورٹ کیا تھا لیکن مدارس میں بھی ہوتی ہے حالکہ یونیورسٹیز کالوجز کے اندر خواتین کا بہت استحصال ہوتا ہے میں چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں چھوٹے بچوں کے ساتھ جو استحصال ہے وہ سکولوں کی نسبت مدارس میں زیادہ ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام سے جو علماء حق ہیں ان سے میری اپیل ہے جو علماء سو ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیں ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیں جنہوں نے پورے مدارس کا جو ایک نظام مدارس ہے اس کو بدنام کر کے رکھا ہوگا ہے اس پہ آپ لوگ اپنی رائے بھی لازمی دیجئے گا ناظرین اپنا بہت خیال رکھئے اللہ نے کے بارے